موسیقی آج ہم سنیمیٹک گلو فیکٹ بنا سیکھیں گے اپنے فلمورا سوفٹریک اندر ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ میری سکرین کبر دیکھیں تو فلمورا اوپن ہے اور یہاں پر بھائی ہمارے پاس ایک سٹوک فوٹیج ہے جس کا آج ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی اپنی فوٹیج ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو فرسٹوک فول تو آپ لوگ سمبلی اپنی فوٹیج کو دریکھنے 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 دریکھن pilgrimage mode کو آپ نے darken کے اوپر کردہیں اس کے بعد آپ لوگ نے simply اس کو OP پرس کردینا ہے اور آپ نے اس exist کو اپنے PC کے اندر ایکسپورٹ کردینا ہے اب اس کے بعد آپ لوگ نے اسی طرح سے کر کے اسی جگہ پر آپ لوگ نے اپنا green Complete لگا لینا ہے اس سمبلی ہم لوگ green occupational green hair ko bir double drag and drop کرتے ہیں اس کو ہم لوگ اپنی ہیں اس کو ہم لوگ اپنی ٹائنمنٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کے بلینڈنگ موڈ کو ہم لوگ ڈارکن کو اپر کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی ایک سپورٹ کر لیتے ہیں میں یہاں پر لکھ لکھتا ہوں بلو سو یہاں پر ہماری تین فوٹیجز ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ نے ریڈی کی تھی اس کو آپ لوگ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ نے اپنے پروجیک میڈیا اندر وہ فوٹیجز لے رہی ہیں جو کہ فوٹیجز آپ لوگ نے یہاں پر ریڈی کی تھی تو یہاں پر تین فوٹیجز ہمارے پاس آ چکی ہیں ایک ہماری ایکچول فوٹیج ہے جو کہ بلکل اریجنل فوٹیج ہے اور باقی فوٹیجز ہماری وہی فوٹیج ہیں جو کہ ابھی ہم لوگ نے یہاں پر ریڈیٹ کی تھی اب یہاں پر آپ لوگ نے سب سے پہلے بلو کلر والے افیکٹ کو پکڑنا ہے تو سمپلی ہم لوگ اس کو درائیگ جگھ اڈڈ راپ کرتے ہیں اپنی ویڈیل ایر ون کے اوپر سیکری لیئر کے اوپر آپ لوگ نے گرین ایفیکٹ لگانا ہے اور فرس لیئر کے اوپر آپ نے ریڈ ایفیکٹ لگا لینا ہے اب اس کے بعد آپ لوگ نے ان سبی کے بلنڈنگ موڈز کو چین کرتے جانا ہے بلنڈنگ موڈ کو آپ لوگ نے سکرین کا اوپر کر لینا ہے اس کے لئے آپ لوگ اپنی لیئر کے اوپر ڈبل کلک کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ نے اس کے کمپوزٹنگ پہنے میں اس کے بلیننگ موڈ کو آپ لوگ نے سکرین کو اوپر کر دینا ہے سو اسی طرح سے کر کے آپ لوگ نے اپنی باکی لیئرز کو بھی سکرین کو اوپر کر دینا ہے اب اس کے بعد بھئی یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے جو آپ کا بیروف فیکٹ ہے آپ نے سیمبلی اس کو اوپر ڈبل کلک کر لینا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمبلی اس کے ٹرانسفرم پہنے میں جاننے کے بعد اس کے سکیل کو آپ لوگ نے 102 کے قریب یہاں پر سیٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد جو آپ کا ریٹ کلر ہے اس کو آپ لوگ نے 103 کے اوپر کر دینا ہے یا آپ لوگ اس کو 104 کے اوپر بھی کر سکتے ہو یہاں پر اگر آپ لوگوں ہمارے ڈسپلی وینڈو کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ایک طرح ہمارے پاس RGB ایفیکٹ بن چکا ہے RGB کا مطلب یہاں پر ریٹ گلین بلو ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی ہمارے یہاں پر کام ختم نہیں ہوا اب آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر اپنی لیئر 4 کے اوپر آپ نے اپنی ایکچول فوٹیج یہاں پر لگا دینی ہے اب اس کے بعد اس کے گلوئنگ ایفیکٹ لگانے کے لیے آپ لوگ نے سیمبلی اپنے ایفیکٹ ٹیپ میں چلے جانے ہیں ایفیکٹ ٹیپ میں جانے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے سکوئر بلر جیسے ہی آپ لوگ سکوئر بلر سرچ کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے پہلے نمبر پر سکوئر بلر آجے گا آپ نے سیمبلی اس کو ڈرائگن روپ کر دینے ہے اپنی 4 لیئر کے اوپر اب اس کے بعد بھئی آپ لوگ نے یہاں پر اپنی لیئر 4 کے اوپر ڈبل کلک کر لینا ہے اور یہاں سے بھئی آپ نے اس کے ایفیکٹ ٹیپ میں چلے جانے ہیں ایفیکٹ ٹیپ میں جو آپ لوگ نے ایفیکٹ لگایا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر نظر آجے گا اس کا سائز آپ لوگ نے یہاں پر انکریز کر لینا ہے ہم لوگ اس کے سائز کو ٹین کے اوپر کر دیتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا یہاں پر یہ بلکل بلر ہو چکا ہے اب ہم لوگ نے اس کو پرفیکٹ اس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگ نے سیمبلی اپنے یہاں پر آپ نے کمپوزٹنگ پہنے میں چلے جانے کمپوزٹنگ پہنے میں جانے کے بعد آپ لوگ نے اس کے بلیننگ موڈ کو سکرین کے اوپر کر دی رہے ہیں اب ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ کو یہاں پر اس کی گلوئنگ زیادہ لگتی ہے آپ لوگ سمجھ دیکھیں کہ جیس کی گلوئنگ یہاں پر زیادہ آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے تو آپ اس کی اوپیسیٹی بھی یہاں پر کام کر سکتے ہیں تو میرے کیس میں یہاں پر یہ بلکل پرفیکٹ کام کر رہی ہے ابھی ہمارا یہاں پر کام ختم نہیں ہوا اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمبلی کو ایکسپورٹ کر لینا ہے اپنے پی سی کے اندر اب ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ لوگ نے سیمبلی یہاں پر اپنی تمام لیئرز کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے میڈیا پینل میں وہ فوٹیج لینا ہے جو کہ آپ لوگ نے ایکسپورٹ کی تھی تو یہاں پر ماری وہ فوٹیج آ چکی جو کہ ہم لوگ نے ایکسپورٹ کی تھی سیمبلی آپ نے اس فوٹیج کو ڈریکنڈ روپ کر لینا ہے اپنی ویڈیو لیئرز 1 کے اوپر اب اس کے بعد ہم لوگ نے اس کے لیے لینس کریکشن ایڈ کرنی یہاں پر آپ سے پوچھیں کہ جی آپ یہاں پر کون سا موڈل اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بسیقلی آپ یہاں پر کون سا کیمرے کے لینس والا افیکٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر گو پرو ہیرو 7 کو ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد وہ یہاں پر آپ لوگ اس کے لیول کو اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں سو ہم لوگ اس کے لیول کو تھوڑا سا ڈیکریز کرتے ہیں میں اس کو 30 کے قریب یہاں پر رکھ لیتا ہوں منس 30 کے قریب رکھ لیتا ہوں اب ہمارا یہاں پر جو افیکٹ ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اگر میں اپنی ویڈیو کے ہاں پر پلے کروں تو this is our final output یہ ہمارا یہاں پر final output ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ افیکٹ اچھا لگ ہوگا آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے گی اگر آپ کے ویڈیو سے آپ کو لائک کر دیں نیچے کمنٹ کر بتائیں کہ آپ کو یہ افیکٹ کیسے لگا اس کے علاوہ بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی نہیں ویڈیو پر شکریہ تینکس ایلوٹ گوڈ بائی